ہاں جی کیا حال ہے آپ لوگوں کے کہاں ہے قدو صاحب جی اپنے کمرے میں ہیں اوہو لگتا ہے کوئی نرازگی ہو گئی ہے نہیں جی کیا نرازگی ہونی ہے جی وہ مالک اس گھر کے ہم ملازم ہیں جی ہم تو ان کے خدمت گزار ہیں جی بائی دوے کیا خدمت کرتے ہیں آپ ان کی میں نے تو جب بھی آپ کو دیکھا ہوئے بیٹھے میں ہی دیکھا ہے بیٹھے بیٹھے کون زی خدمت ہوتی ہے جی میں تو ان کے لیے ہر وقت دعا کرتا ہوں اس سے بڑی کیا خدمت ہو سکتی ہے اس دور میں وہ ہر وقت مجھ سے نراز رہتے ہیں آہستہ بولو اگر انہوں نے سن لیا تو کمرے سے باہر آجیں گے لو آپی اگر بائی جان کمرے کے اندر آ تو میں ایک کچن کا چکر لگا لوں آئے آئے کبھی یہ نہیں کہا کہ باجی میں مسجد کا چکر لگاؤں آپی کل میں گیا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے اور مغرب بھی ادھر ہی پڑی تھی میں نے مغرب کے وقت تو ضرور جاتا ہے مسجد میں وہ حاجی صاحب آ کے بچوں میں چیزیں مانتے ہیں نا تو ادھر ماشاءاللہ لائن میں کھڑا ہوتا ہے آج سب جب بھی ملتے ہیں وہ ہس ہس کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے بردر انلہ آئے تھے آج جلیبیاں کھا گئے ہیں آج موتی چور کے لڈو کھا گئے ہیں بائی جن میں لائن میں تو نہیں لگتا میں جہاں بھی بیٹھا ہوں گا حاجی صاحب مجھے خود ہی آگے پکڑا دیتے ہیں ان کو پتہ چل گیا نا یہ مستقل فقیر ہیں خواجہ صاحب کبھی اکل کی بات بھی کیا کریں وہ فقیر ہے نیاز بڑھتی ہے تو سبھی کھاتے ہیں اس کو چھوڑیں میری بات سنیں جی فرمائیں آئندہ آپ نے بیجا ہمایت کی نا اپنی بہو کی تو آپ کا ناشتہ بند ہو جائے گا پہلے کون سا ناشتہ ملتا ہے چائے اور راسب آپ بڑی مشکل سے انایت کرتے ہیں وہ نہیں کھائیں گے باہر سے جا کے کہیں سے ناشتہ کر لیا کریں آپ کے بھائی صاحب کچن میں کوئی ناشتہ چھوڑیں تو وہ مجھے دیں نا تین دن ہو گئے ہیں شرفو سے پوچھ رہا ہوں دہی کیوں نہیں دیتے ساتھ وہ کہتے ہیں جو چھوٹے صاحب عبدالسلام صاحب کھا گئے ہیں سارا پتہ نہیں کس بات کی اس کو کمزوری ہیں سارا دہی کھا جاتے ہیں بھائی جن میں نے سوچا تھا کہ دہی کے اوپر والا پانی میں پھیلوں گا اور دہی آپ کے لیے چھوڑ دوں گا دہی اتنا پتلا تھا کہ وہ پانی کے ساتھ ہی دہی بھی موں میں چلا گیا چلو اللہ کا شکر ہے دہی کے ساتھ دہی والا کجا بھی تمہارے موں میں نہیں چلا گیا آئے آئے بات میں بہوگی کر رہی ہوں آپ تانوالی بندوق میرے بھائی کی طرف کر کے فائر کر دیتے ہیں میں تو بڑا حساس دل کا آدمی ہوں بندوق سے میں نے کبھی فائر نہیں کیا تو شکار ترلے منتوں سے کرتے ہو کیا حال ہے کیا حال ہے قدس الحمدللہ تم ٹھیک ہو میں ٹھیک ہوں ادھر سے دیکھ لو ادھر سے دیکھ لو ٹھیک ہوں نہیں نا مجھے ادھر سے پتا چل رہا ہے نا ادھر سے پتا چل رہا ہے دو گھنٹے پہلے تم نے کہا کہ میں پہنچنے والا ہوں اب آ رہے ہو السلام علیکم درانی انکہ ہے اوہ شکار اہاں انکل میں عبدالسلام ہوں اوہ بات ہو رہی تھی شکار کی جے قدوس میرے دوست شکار میں نے کبھی نہ ترلے منت سے کیا ہے نہ بندوق سے کیا ہے ہمیشہ آپ انڈرسٹینڈنگ سے کیا ہے میری جانوروں سے انڈرسٹینڈنگ اتنی ہے اب تو کئی جانور مجھے ٹارزن ٹارزن کہنے لگے ہیں ٹارزن 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 کہتے ہوں گے کہتے ہوں گے جنگل میں کون سا کالیج یونیورسٹری ہوتی ہے دورانی انکل چلو انسانوں کے ساتھ تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو نہ سکتی جانوروں کے ساتھ ہی سہی انڈرسٹینڈنگ تو میری بغیر سنگوں والے گینڈے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اگر تم میرے ساتھ والے صوفے پر آ کر بیٹھ جاؤ دو نہیں دورانی انکل ابھی میں جینا چاہتا ہوں امی یہ دیکھیں بابی نے پھر میرا چارجر اتار دیا ہے تو بیٹا تم کیوں اس کے کمرے میں چارجر لگا دی ہو وہ جان بوجھ کے نہیں جاتی اس کے کمرے میں اس کے کمرے کا شو خراب ہے آپ کی بہو سے تو اتنا برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے کمرے میں ایک چارجر ہی لگا لے او بیٹا تم نیچے آکے کہیں لگا لیا کرو کیا صرف بہو کے کمرے کا ایک ہی سوئی چھوئی آن ہے وہی ٹھیک ہے اور کوئی سوئی چھیک ہی نہیں ہے کیا کرتے ہو تم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جھگڑا نہیں بنا لیتے ہاں اس بچی نے لگا ہی لیا تو آپ کی اس کی حمیت شروع کر دیتے ہیں لو جی مجھے لگتا ہے جھگڑا شروع ہونے والا ہے ہاں جی بس یہ ایک چھوٹی سی چنگاری شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ایک بڑا آلاؤ بن جاتا ہے کیا ہو گیا یار کون سے ایسی کو روس اور یکرائن کی جنگ لگ گئی ہے جو لڑنا شروع کر دیتے ہو اس کے کمرے میں لگایا اس نے اپنا چار در لگانا ہوگا اس نے اتار دیا ہے بھئی اس کا کمرہ ہے پہلا حق اس ہی کا بنتا ہے ہاں ہاں اس کا حق نہیں ہے ہم نے اسے سڑک سے اٹھایا تھا کیا کیا ہو جی سڑک سے مجھے یاد آیا ایک دفعہ میں جنگل میں جا رہا تھا ابھی سڑک پہ ہی تھا جنگل میں گزا نہیں ابھی ابھی انٹر نہیں ہوا جنگل میں تو چیتے کو دیکھا ہے میں نے وہ سڑک پہ کڑا ہے پہلے میں نے سوچا کہ میرا استقبال کرنے کے لیے آیا ہے لیکن مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر سمائل نہیں آئی نہیں آتی نہیں آتی چیتے کی نہیں کسی کی بھی نہیں آتی تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید ناکہ لگا کے کھڑا ہے بہت اچھے میں نے گاڑی کے کاغذ نکالے اور اس کو چیک کرانے لگا لیکن اس سے پہلے ہی اس نے میری گاڑی پہ جمپ کر دیا بچے کدوس درا دیا بے وکوف بھائی چیتے کے جمپ سے ڈرنا ہی چاہیے نہیں تو درانی صاحب آپ نے کیسے سوچ لیا کہ چیتا گاڑی کے کاغذات چیک کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے میری ایک بات یاد رکھیں فرید صاحب ایک بات صرف ایک بات تو نہیں نو 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 چیتا جو ہوتا ہے وہ جنگل کا ٹریفک وارڈن ہوتا ہے واہ واہ روح موسیقی